اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں aqtv ڈائیٹیشن مہرین ویورز لازٹ رو ہم نے قلپ کیا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹرمیٹن فاسٹنگ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور میں نے آپ سے کہ پرومس کیا تھا کہ نیکس جو قلپ ہم کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کتنے طرح کی ہوتی ہے کونسے ویز ہیں کونسے میتھرڈز ہیں جس کے ذریعہ آپ یہ فاسٹ کر سکتے ہیں سو فرسٹ میتھرڈ اور جو بہت کومنی لوگ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سکسٹین ایٹ کا پروپورشن ٹھیک ہے سکسٹین ایٹ کے پروپورشن میں یہ ہوتا ہے کہ سولہ گھنٹے کا فاسٹ ہوتا ہے اور آٹھ گھنٹے آپ کچھ کھا سکتے ہیں یوشوری لوگ اپنے جو یہ سکسٹین آرز ہیں وہ اپنی روٹین کے حساب سے ایجرسٹ کرتے ہیں کچھ لوگ رات کا کھانا جب کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلے دن سولہ گھنٹے کا یعنی کہ رات سے لے کر دن بارہ بجے تک جو ہے وہ فاسٹ رکھتے ہیں اگر آپ نے رات کو کھانا کھایا ہے سات بجے یا آٹھ بجے تو صبح کے آٹھ بجے آپ کے بارہ گھنٹے اور آنورز آپ نے جو ہے تقریباً چار بجے تک آپ کا فاسٹ ہو جاتا ہے سو وہ آپ کی ہوتی ہے سکسٹین ایٹ کا پروپورشن جس میں آپ آٹھ گھنٹہ کھاتے ہیں اور سولہ گھنٹے آپ کمپلیٹ فاسٹ رکھتے ہیں لیکن اس سولہ گھنٹے میں آپ نے پانی کہوا اور بلاک کافی یا بلاک ٹی شگر فری زیرو کی جو ڈرنکس ہوتی ہیں وہ آپ اس میں کنزیوم کر سکتے ہیں سیکنڈ جو اس میں طریقہ ہوتا ہے انٹرمیٹر فاسٹنگ اب وہ ہوتا ہے ٹوینٹی پروپورشن فور ٹوینٹی پروپورشن فور میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوینٹی آرز آپ فاسٹ کرتے ہیں on daily basis اور فور آرز آپ کھاتے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے کو آپ نے اس طریقے سے ڈیوائٹ کیا دن کے کہ بیس گھنٹے آپ نے فاسٹ کیا اور چار گھنٹے آپ نے جو ہے کھایا یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے جو لوگ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرمیٹر فاسٹنگ ان کے لیے بہت زیادہ درہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن دو دن یہ فاسٹ کر کے ایک دن کے بریک کے ذریعے سے بھی یا ایک دن فاسٹ کر کے اور ایک دن بریک لے کے بھی انٹرمیٹر فاسٹنگ کی جا سکتی ہے یہ طریقہ سیکنڈ ٹائپ آف انٹرمیٹر فاسٹنگ ہوتا ہے تھرڈ جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وان آن اینڈ وان آف وان آن اینڈ وان آف میں ہوتا ہے کہ ایک دن آپ نے فاسٹ کیا complete 24 آرز اور ایک دن آپ نے فاسٹ نہیں کیا ایک دن 24 آرز کا فاسٹ اور ایک دن آپ کا بریک ہے یہ وان آن اینڈ وان آف ہے یہ بہت زیادہ کومن نہیں ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیابیٹک ہیں جن کا uric acid کا problem ہے جو high blood pressure یا low blood pressure کے patient ہے جن کو کسی قسم کے کوئی disease factors ہیں ان کے لیے one on one of even کے 20 by 4 کے proportion والا بھی جو انٹرمیٹر فاسٹنگ ہے ان کے لیے اتنی زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتی اور ان کے لیے اتنی زیادہ یہ safe بھی نہیں ہوتی ہاں 16 by 8 والا جو ہے وہ کر سکتے ہیں with the guideline of the professional جو آپ کی physician ہے یا dietitian if وہ آپ کو اجازت دیتی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں so number 4 جو ہمارے پاس آتا ہے انٹرمیٹر فاسٹنگ کی type ہے وہ ہے 5 days on and 2 days off 5 days on میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 24 hours کا جو ہے آپ نے اپنا فاسٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ جو ہے بیچ میں دو دن کا جو ہے وہ آپ break لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو wise versa کر سکتے ہیں کہ 2 days آپ فاسٹنگ پہ چلے جائیں اور 5 days جو ہے وہ آپ اس کو break میں لے لیں یہ بھی بہت severe form of intermittent fasting ہوتی ہے which is not very recommended چونکہ یہ types ہیں اور کی جاتی ہیں intermittent fasting اس لیے میں explaining کو کر رہی ہوں personally my advice is 16 proportion 8 کیونکہ یہ جو ہے fasting یہ quite practical ہے اگر رات میں میں personally کیا کرتی ہوں کہ میں رات میں جو میرا last meal ہوتا ہے اس سے onwards میں 16 hours کو calculate کر لیتی ہوں اور 16 hours جب میرے complete ہو جاتے ہیں پھر چاہے وہ دن دو بجے ہوں تین بجے ہوں چار بجے ہوں اس کے بات پہ میں اپنا جو food ہوتا ہے جو میری recommended calories ہوتی ہیں وہاں میں اس کو جو ہوں وہ complete کر لیتی ہوں so intermittent fasting جو ہے وہ off and on not on a daily basis but often not جب میں سمجھتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں so میں ضرور اس کو کرتی ہوں it's very good مجھے پرسنلی اس کے بہت اچھے result مل رہے ہیں ایک اور چیز جو intermittent fasting میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے hydration because آپ نے جب اپنے weight loss کرنا ہے اس کے لیے آپ کی skin کو بھی healthy ہونا چاہیے آپ کا خود بھی energy level آپ کا اچھا ہونا چاہیے so hydration is very important hydration کے لیے جو ہے پانی ضرور پیئے اور in form of liquids بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ کاوا ہو گیا یا black tea coffee black coffee یہ چیزیں آپ جو ہیں hydration کے لیے use کر سکتے ہیں اور hydration کا ایک اور formula یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو body جو kg ہے اس سے اپنے ounces آپ calculate کرنے اب آپ کے ounces کس طرح سے calculate کرنے ہیں آپ کا one جو kg weight ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو 1 ounce of water کی ضرورت ہوتی ہے like اگر آپ 80 kg کے ہیں تو آپ کو 80 ounces of water کی ضرورت ہے so roughly اگر میں بتاؤں تو 80 kg کا جو بندہ ہوگا اس کو 7 to 8 یا 10 glass of water approximately required ہوگا for the good hydration so off and on کوشش کریں کہ جو دن آپ کے intermittent fasting کے on ہیں جو دن آپ کے off ہیں اس میں hydration دونوں میں recommended ہے off days میں بھی اتنی ہی hydration recommended ہے جتنی کے on days میں required ہے آج میں نے quickly جو ہے آپ کو ways and methods and types of intermittent fasting بتایا اور پھر یہ بھی بتایا اس میں کون سے recommended ہے advisable ہیں ہم پاکستانی culture کے لیے یا ہماری پاکستانی جو آج کل ہمارا weather چل رہا ہے اس میں کیا recommended ہے کون سے not recommended ہے کس کے کیا benefits ہیں کس کے کیا benefits نہیں ہیں completely میں نے آپ کو بتایا ہے in this clip اور انشاءاللہ جو ہم next clip کریں گے اس میں میں آپ کو ڈائی پلان بتاؤں گی کہ آپ نے وہ time on ہے جس میں آپ کھا سکتے ہیں اس میں اپنے کیلوریز کو کس طرح سے divide کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے انشاءاللہ وہ next clip میں بتاؤں گی so stay tuned